السلام علیکم ناظرینِ قدر جنات کے موضوع کی یہ دوسری ویڈیو حاضرِ خدمت ہے ناظرینِ قدر پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ بعض لوگ جن نظر نہ آنے کی وجہ سے اسے انسان کا وہم قرار دیتے ہیں اور جنات کا وجود تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ تو نفسیاتی مسئلہ ہے دماغی کمزوری ہے وغیرہ ناظرینِ قدر قرآنِ مجید میں جگہ جنات کا ذکر ملتا ہے تقریباً 26 مقامات پر جنات کا تذکرہ قرآنِ مجید میں موجود ہے اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ ایک پوری کی پوری صورت جنات کے نام سے نازل ہوئی ہے اس صورت کا نام ہے صورہ جن اللہ عز و جل نے قرآنِ مجید میں کئی بار جنات کا تذکرہ فرمایا ہم نے سنا 26 مرتبہ تقریباً قرآنِ مجید میں جنات کا تذکرہ ملتا ہے ایک جگہ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے تمہاری طرف کتنے ہی جن پھیرے کان لگا کر قرآن سنتے ہیں اور ایک جگہ رب عز و جل نے ارشاد فرمایا اور ہم نے جنات و انسان کو جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ناظرینِ قدل دیگر انبیاء علیہ الصلاة والسلام صرف اور صرف انسان کی طرف بھیجے جاتے تھے جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات و انسان دونوں کے رسول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جنات اور انسان دونوں کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تو پتا چلا کہ قرآن و حدیث میں جنات کے وجود کا تذکرہ مجود ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے کیونکہ قرآن مجید احادیث کریمہ میں کئی واقعات موجود ہیں ان تمام سے جنات کے وجود کا ذکر ملتا ہے لزہازہ جنات کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے آئیے ایک روایت سنتے ہیں ناظرینِ قدر انسانوں کی نسبت جنات کی عمریں خاصی طویل ہوتی ہیں اور انہیں موت بھی آتی ہے چنانچہ جس طرح انسان اپنی مدت حیات اپنی زندگی پوری کرنے کے بعد اس دنیا فانی سے رخصد ہو جاتا ہے اسی طرح جنات کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اس حوالہ سے ایک روایت سنتے ہیں کہ جنات کی عمریں کتنی ہوتی ہیں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو کہ بہت ہی پیارے صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں کہ ملک الموت کے ذمہ انسانوں کی روحیں قبض کرنے کا کام لگایا گیا ہے اور وہی ان کی روحیں قبض کرتا ہے اور ایک فرشتہ جنات کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر فرمایا گیا ہے ایک فرشتہ شیعتین کی روحیں قبض کرنے کے لیے جبکہ ایک فرشتہ پرندوں ویشیوں درندوں مچھلیوں اور چونٹیوں کو وفات دینے پر معمور ہے اسی طرح یہ چار فرشتے ہیں ایک انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے دوسرا فرشتوں کی روح قبض کرنے کے لیے تیسرا شیعتین کی روح قبض کرنے کے لیے اور چونٹھا تمام جانوروں اور پرندوں کی روح قبض کرنے کے لیے معمور فرمایا گیا ہے ہم آپ کو ایک پیارا سا واقعہ سناتے ہیں ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت سے پوچھا تجھے کیا صدمہ پہنچا ہے تم کیوں رو رہی ہو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ میرے سامنے کھیل رہا تھا کہ اچانک غائب ہو گیا اس کے بغیر میرا گھر ویران ہو گیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ عز و جل میرے ذریعہ تمہارا بچہ لٹا دے تو کیا تم مجھ پر ایمان لیا ہوگی وہ بولی جی ہاں مجھے انبیاء علیہ السلام حضرت سیدنا عبراہیم حضرت سیدنا اسحاق اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حق ہونے کی قسم میں ضرور ایمان لے آؤں گی رحمت اللہ العالمین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور دو رکھتیں نماز ادا فرمانے کے بعد دیر تک دعا مانگتے رہے جب تک دعا مکمل ہوئی تو بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے پوچھا تم کہاں تھے وہ بولا کہ میں اپنی ماں کے سامنے کھیر رہا تھا کہ اچانک ایک کافر جن میرے سامنے آیا اور مجھے اٹھا کر سمندر کی طرف لے گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو اللہ عز و جل ایک مومن جن کو اس پر مسلط کر دیا جو جسامت میں اس سے بڑا اور طاقتور تھا ہاں مومن جن اس کافر جن سے جسامت میں بھی بڑا تھا اور طاقتور بھی تھا اس نے مجھے کافر جن سے چھین کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیا اور اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرمائے وہ عورت یہ واقعہ سنتے ہی کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی دیکھا آپ نے جنات نے ایک بچے کو گوا کیا جس کے بعد اس کی والدہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس التجا کے لئے حاضر ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد دعا کرنے لگے دعا کے بعد دیکھا تو بچہ حاضر ہو گیا بچے نے پھر سارا ماجرہ سنایا کہ مجھے کافر جن اٹھا کر لے گیا تھا آپ کی دعا کی برکت سے اللہ عز و جل نے مجھے ایک مسلمان جن کو مسلط فرمایا جس نے مجھے چھین کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ناظرین قدر اس میں آپ نے جانا کہ کافر جن شریر ہوتے ہیں اور شرارتیں کرتے رہتے ہیں جبکہ مسلمان جن اچھے ہوتے ہیں یہ اللہ والوں کی باتیں بھی سنتے اور مانتے ہیں اور اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق وہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں جنات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے بلکہ ان کے مطلق آپ معلومات حاصل کریں جنات کے جادو ٹونے سے حفاظ کے لیے میں آپ کو بہت ہی پیارے فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتا ہوں دو فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاؤں گا توجہ سے سماعت فرمائیے گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید مرگ رکھا کرو اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرگ ہوگا تو نہ شیطان اس گھر میں داخل ہوگا اور نہ جادو گر ان گھروں کے قریب ہوں گے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سفید مرگ بھی سنتے ہیں اور اسے برا بھلا نہ کہو اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک جنات وہاں سے بھاگ جاتے ہیں سفید مرگ گھر میں رکھنے سے جنات سے حفاظت ہوتی ہے سفید مرگ جب آواز نکالتا ہے تو شریر جن بھاگ جاتے ہیں اب آپ کو بتائیں گے کہ اگلے مختلف سلسلوں میں کہ یہ جنات کہاں رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں اور کن شکلوں میں رہا سکتے ہیں کتنی اقسام کے جن ہوتے ہیں جنات کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے اور یہ کیا کام کرتے ہیں اور کیا انسانوں نے ان سے کوئی کام لیا ہے مزید یہ بتائیں گے کہ جنات زمین پر کب سے عباد ہیں جنات کے شر سے بچنے کے طریقے بھی سنائیں گے کیا جنات ڈرپوک بھی ہوتے ہیں کیا جنات ڈرپوک بھی ہوتے ہیں کیا جنات ہم سے ڈرتے ہیں کیا جنات نیک بھی ہوتے ہیں یہ تمام باتیں آنے والے چند سلسلوں میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے